تو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو شارک کا سلام پہنچو اور آج کی کلاس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کلرز بروش ٹول پینسل ٹول کلر ریپلیسمنٹ ٹول اور مکشر بروش ٹول تو سب سے پہلا ہمارا ٹول ہے بروش ٹول اور بروش ٹول کا کام کیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کرتے ہیں کلر کسی بھی جگہ پہ اور اگر آپ اس پر رائٹ کلک کریں تو بروش ٹول آپ کے پاس آجاتا ہے اب اوپر دیکھئے گا یہاں پہ سائز آ رہا ہے بروش کا کتنا بڑا آپ نے سائز لے رہے ہیں یہاں سے آپ نے لیا ترین سو چھے پکسل کا سائز یہ اس کا سائز آ رہا ہے اس کو اور بڑا کرنا تو یہاں سے اور بڑا کر لیا آپ نے اور یہاں سے ہم ایک لیر کھول لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر ہم نے اس پر پھیر دیا اور یہاں سے اٹھا کے میں نے اس کو کر دیا اگر آپ کو کوئی کہے کہ اس کی کوئی شورٹ کٹ کیے تو اگر آپ رائٹ کر لیو ریکٹ دبائیں گے تو اس سے سائز بڑا ہوگا لیفٹ کر لیو ریکٹ دبائیں گے تو سائز چھوٹا ہوگا اچھا اب میں ابھی جو بروش کا کلر یہاں پہ پھیر رہا ہوں وہ ریڈ اور بڑا ہارٹ قسم کا ہے تو فلازمی نے کنٹرل زیٹ کر رہا اور یہاں سے میں نے اس کی ہارٹنس لے لی بالکل زیرو تو اب دیکھیں اب اگر میں اس پر بروش کروں گا تو بہت ہی سوفٹ کلر کا بروش آئے گا تو اپنے حسبے مطابق آپ یہاں سے کلر لے سکتے ہیں کہ یہ سوفٹ لینے یا ہارٹ لینے ہیں اور یہاں پہ مختلف قسم کے بروش ہوتے ہیں ٹھیک ہے مختلف ڈیزائن کے وہ آپ دیکھیں گے خود سے تو آپ کو اور چیزیں یا اسپیکس لو رہوں گی ٹھیک ہے بہت شیپس ہیں اپنے حسبے ذائق آپ شیپس لے سکتے ہیں فلال بائی ڈیفالٹ سرکل ہوتا ہے اور اگر اکثر آپ دیکھیں کہ کبھی اس طرح آپ کا بروش آ رہا ہو اور آپ کو دیکھنا رہا ہو تو کیپس لوگ ایک دفعہ چیک کر لیجے گا کہ اگر آپ کیپس لوگ دمائیں گے تو یہ پلس ہو جاتا ہے اور اگر دوبارہ کیپس لوگ دمائیں گے تو یہ سرکل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا ضرور خیال رکھئے گا اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں اور بروشنل کا کام سمپل ہوتا ہے کلر کرنا ٹھیک ہے پینسل ٹول بھی تقریبہ نہیں گئے پر اس سے باریک کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ باریک لکھنا ہو کوئی خاص کا مجھے ایسی 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 یوز تو لگا نہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی اس کا کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سیم چیز ہے ہاں اب جو چیز آ رہی ہے وہ ہے کلر ریپلیسمنٹ ٹول فرض کریں کہ آپ کو گرین ایپل اچھا نہیں لگ رہا آپ اس کو رائٹ کرنا چاہ رہے تو یہاں سے آپ نے لیا رائٹ کلر اور جب آپ اس پہ پھیریں گے یہاں سے آپ نے لینا ہے کلر ریپلیسمنٹ پہلے اپشن پہ کلک ہو اور یہاں سے کلر لیا ہوا ہو ٹھیک ہے یہ سارے اپشن ایسی ہوں جیسے یہاں لکھے ہو آ رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے اس پہ پھیرنا سٹارٹ کر رہا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کلر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں کتنے محبت ترین طریقے سے کلر اس پہ ہو رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے بھار مت پھر دے ہونا بھار بھی جائے آپ نے سمپل اس کے کنارے پر رہتے ہوئے آپ نے سمپل سمپل کلر پھیرنا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کلر ہونا سٹارٹ ہو جائے اس طرح پھیرتے رہے ہیں اسی طریقے سے ہاں سے میں نے کوئی اور کلر لے لیا بلو کلر لے لیا ٹھیک ہے بلو کلر اور اب میں سو پھیر ہوں گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کلر اس پہ ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے اسی طریقے سے اگر میں نے یہاں سے کلر لے لیا گرین اور اس کا برش تھوڑا سا ہاٹ کر دیتا ہوں اور میں اس پہ پھیرتا ہوں یہ ایک ہے یہ کلر اس پہ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اسی طرح آپ پلوت کا بھی کلر یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس طرح جلدی اگر جلدی آپ کو کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے اب ہمارے پاس ایک ٹول ہے یہاں پہ مکسچر بروش ٹول یہ میرا بہت کام کا ٹول ہے اس میں کرنا ہے کہ یہ جلد کو سوفٹ کرتا ہے کلر کو بلینڈ کرتا ہے آپ اس میں کس طریقے سے میں دکھاتا ہوں جیسے کہ سیٹنگ آپ یہ دیکھ لیجئے گا اسی طریقے سے ٹھیک ہے یہ کلین بروش ہو یہاں پہ سیٹنگ یہاں پہ آپ کے سامنا رہی ہے 31 32 29 اپنے مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں میں فیلال یہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں اس پہ پھرنا سٹارٹ کروں گا دیکھ رہے ہیں کلر آپس میں مکس ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کو دبا کے رکھنا ہلکہ اور اس پہ پھرتے رہے ہیں تو جلد آپ کی سوفٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کلر آپس میں مکس ہو رہا ہے اس کا ٹوٹوریل شد میں پہلے بھی اپنی پرانی ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں تو شاید دیکھ لیجئے گا وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کمپلیٹ ٹھیک ہے جی اس طریقے سے کلک دبا کے رکھا ہلکہ ہلکہ پھرنا سٹارٹ کرا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہلکہ تھا پھر اس کو ایسے یہاں پہ یہاں پہ ایسے اور ہاتھ پہ بھی پھر دی تو یہ آپس میں کلر بلینڈ ہو رہے ہیں دیکھ سکتا ہم کتنا خوبصورت لکھ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو پہلے تصویر جو تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کر دی کچھ اس طریق سے ٹھیک ہے جی تو یہ چاروں ٹول یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے نیکس کلاس کے اندرہ ہم آپ کو ملتے ہیں جب تک کے لئے بائے بائے ٹیک کیئر اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ٹیک کیئر بائے بائے